نہ تو خوشبو کے جو میری کلائنڈ ہیں ان کے نمبر سے نہ تو کوئی ویڈیو فارورڈ ہوئی نہ تو انہوں نے کوئی رسیب کی جو ہماری بے گناہی ہے یا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ صفحہ مثل پر سارا سامنے انویسٹیگیشن میں آ جائے گا اب آگے وہ کہتا ہے وہ جی میرے کہنے پر بنائی خوشبو کے کہنے پر بنائی یہ تو ثابت کرنے کی باتیں ہیں وہ آئے انویسٹیگیشن میں ثابت کریں انشاءاللہ اس کے اندر اندر ہم انویسٹیگیشن جو ہے وہ جوائن کریں گے اور جو ہمارا موقف ہے وہاں بیان کریں گے موبائل وغیرہ کی فرانسی کروا کے سارا کوئی ثابت کر رہا ہو جائے گا ادھر اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو بلکل تفتیش میں سامنے آئے گا اس سے سزا ملنی چاہتے ہیں اینر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین اداکارا خوشبو کے حوالے سے ایک کیس ایف ای اے میں درج کیا گیا سائیبر قائم ونگ میں کہ انہوں نے مبینہ طور پر کچھ ساتھی اداکاراؤں کی برہنہ ویڈیوز بنوائیں اور پھر ان کو وائرل کر دیا اس وقت ہمارے ساتھ اداکارا خوشبو کے وکیل شہباز میراج صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس کیس کو لے کر قانونی نکتہ نظر سے عوام کو بھی اگاہ کریں اور ہمیں بھی اگاہ کریں اور بتائیں کہ کس حد تک وہ پر امید ہیں کہ یہ کیس جلد جلد ختم ہو جائے گا اور قانونی تقاضے اس کے کیا ہیں اب تک کہاں تک پروسس پہنچے ہیں اسلام علیکم صاحب سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا سر بتائیے گا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک پیش رفت جی اس میں ہم نے اپنی پری ریس بیل کروائی تھی رائی آسین شہین کی عدالت سے اس میں جو ہے وہ پہلا آفیسر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا ٹرانسفر ہو گیا اس کی جگہ خالید آیا آگے جائے سے ہم نے پانچ تاریخ کے لیے سائبر والوں کو بھی بند کی ہے انویسٹیگیشن مکمل کریں انشاءاللہ تعالی جو ہماری بے گناہی ہے یا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ صفحہ میسل پر سارا سامنے انویسٹیگیشن میں آ جائے گا دوسرا جو ہے یہ جو کر رہے ہیں وہ نہ تو خوشبو کے جو میری کلائنڈ ہیں ان کے نمبر سے نہ تو کوئی ویڈیو فارورڈ ہوئی نہ تو انہوں نے کوئی رسیب کی یہ مین اکیوزٹ ہے کاشف چن جو اس وقت جوڈیشل ہے اسی کے فون سے یہ ویڈیو بنی جو کہ وہ ایڈمیڈ کر چکا ہے میں نے خود بنائی اب آگے وہ کہتا ہے میرے کہنے پر بنائی خوشبو کے کہنے پر بنائی یہ تو ثابت کرنے کی باتیں ہیں وہ آئے انویسٹیگیشن میں ثابت کریں تو آج تاریخ بھی تھی ایف آئی اے میں بھی انویسٹیگیشن کے حوالے سے تو اس میں کیا پوچھ گچ ہوئی کیا سوالات ہوئے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی تفتیش میں شامل ہوئے ابھی تو ہم شاملے تفتیش نہیں ہوئے تھے کیونکہ آئی ڈیڈ تھی آج ڈیڈ پانچ ڈیڈ ڈالی جائے انشاءاللہ اس کے اندر اندر ہم انویسٹیگیشن جو ہے وہ جوائن کریں گے اور جو ہمارا موقف ہے وہاں بیان کریں گے کیا نقطہ نظر اپنایا جائے گا جب وہاں پر تفتیش میں آپ شامل ہوں گے بالکل جی ہم پیش ہوں گے بتائیں گے کہ کیا ہمارے فون سے اگر کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے فارورڈ کی گئی ہے یا رسیب کی گئی ہے یہ آگے کسی تھڑ پارٹی کو بیجی گئی ہے تو یہ ثابت کریں گے ان کے پاس آج کل جدید دور ہے وہ موبائل وغیرہ کی فرانسی کروا کے سارا کوئی ثابت کر رہا ہو جائے گا سر اس سے پہلے جو ملک تارک ہیں شالیمار تھیٹر کے اونر انہوں نے اداکارہ خوشبو کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی کہ کچھ پیسوں کا لیندین تھا وہ بھی ختم ہو گیا پھر اس سے پہلے بھی کچھ سکینڈلز اٹھائے گئے تو ہر دفعہ کیوں انہیں ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو حکمت عملی اپنائیں گے مستقبل جی میں بالکل بتاتا ہوں اس میں اس میں یہ تھا کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی خوشبو کے خلاف ایک اپلیکیشن تھی وہ ان کے کوئی پیسوں کا لیندین تھا جو کہ اسلامی اپارک میں چودری رحمت علی گجر اور امتیاد علی گجر نے پیچ اپ کروا دیا اس کے بعد یہ فورس کرتا رہا ہے کہ میرے تھیٹر پر دوبارہ کام کریں ان کے انکاری ہونے پر صرف ایف آئی آر کا موٹیو یہ ہے پیچھے کہ میرے تھیٹر پر کام کریں جو پیچھے موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ میرے تھیٹر پر آ کے دوبارہ کام کریں دیکھیں مین اکیوز جو ہے وہ کاشف جو چند ہے وہ اسی کا ملازم ہے تاریخ کا ملازم ہے تاریخ کے کہنے پر کام کرتا ہے وہ لڑکی ہیں جو ہیں ابھی بھی ٹھیٹر پہ کام کر رہی ہیں وہاں پر ہی تو اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو بالکل تفتیش میں سامنے آئے گا اسے سزا ملنی چاہے لیگل ریمیڈی ہے ہم وہ آویل کریں گے ڈیمیجز کا سوٹ فائل کریں گے اور جس جس نے کیا ہے جس جس نے ہمیں نومینٹ کیا ہے یا ہم پہ الزام لگایا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے ضرور کریں گے کس حد تک یہ جو ہر جانے کا دعویٰ ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا اماؤنٹ آپ رکھیں گے کہ اتنی اماؤنٹ ہمیں وہ میرے کلائنٹ کے کہنے کے مطابق جو کہیں گے وہ رکھیں گے آخر میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو اس ویڈیو سکینڈلز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ہاں لوگ تصدیق بعد میں کرتے ہیں پہلے الزام تراشی کر دی جاتی ہے تو اس چیز کو لے کر کیونکہ آپ کی قانون کے حوالے سے مہارے قانون ہیں تو کافی گریفت ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں جی بالکل اگر یہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اب یہ ایک ادارے کا کام ہے انویسٹیگیشن کا کام ہے وہ اس کو ثابت کرے جس بندے نے کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے آخری سوال سر کہ کچھ اداکراؤں کی صلاح بھی ہو رہی ہے سننے میں آ رہے ہیں دو اداکرائیں ہیں ان کی صلاح ہو گئے ہو جانی تھی کل طور پر ان کی صلاح ہو جائے گی اور اس کے بعد کیس واپس لے لیا جائے گا یا کیس کی تہہ تک پہنچا جائے گا نہیں جی نہیں بالکل ضرور پہنچا جائے گا اس میں جو اگر وکٹم ہیں وہ آتی ہیں بتاتی ہیں بلکہ وہ اگر آ جائیں گی بتائیں گی اصل بندہ یہ ہے کہ اس کے کہنے پہ کیا گیا تو وہ تو اچھی بات ہے سامنے آ جائے گی ہر چیز صرف جو تھیٹر کا مالک ہے جو فورس کر رہے ہیں میرے تھیٹر پہ کام کرے بہت کمپلینڈڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور تھیٹر کی ساکھ ان کے اوپر آگے متدد ایفہ یار پہلے بھی اس بارے میں پہلے بھی میڈیا والوں کو ہم دے چکے ہیں ان پہ پہلے آر دس مقدمے ہیں ایسی چیزوں کے پروسٹیٹوشن کے یہ وہ بے شمار مقدمہات ہیں ان کا کام ہی ہے یہ پچھلے دنوں میں بھی یہی سکینڈل نکالا تھا بہت شکریہ ساری جی تو آپ نے ادا کرا خوشبو کے لائر کی گفتگو سنی تو بری ہو بھی جاتے تو تب بھی ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکہ کیس کی تہہ تک جائیں گے کہ کون افراد شامل تھے ان کی ساکھ کو ادا کرا خوشبو کی ساکھ کو متاثر کرنے میں اور اس کے بعد ان کے خلاف فرجانے کا دعویٰ بھی کیا جائے گا امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد ہینر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکیں